جس تاج کے لیے یزید نے اتنے ستم کی وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول تھا سات محرم الحرام کا دن شہزادہ قاسم کے نام سے منصوب ہے واقعے کربلا میں تیرہ سالہ شہزادہ قاسم سات محرم الحرام کو شہید کر دیا گیا جب سرکار سید الشہداء کے تمام احباب با وفا اپنی جانوں کا نظرانہ راہ خدا میں پیش کر چکے اور اب اولاد امام حسن علیہ السلام کی باری آگئی تو حضرت قاسم بن امام حسن امام حسین کے سامنے پیش ہوئے اور عرض کی چچا جان اب مجھے جنگ کی اجازت فرمائیں حضرت امام حسین نے جواب دیا اے قاسم اے میرے بتیجے تم تو میرے شہید بھائی کی نشانی ہو لہذا میدان میں نہ جاؤ میرے نوری نظر تمہارا وجود میرے دل کی دھارس اور سکون ہے جب جناب قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے تو آپ غمگین اور افسردہ ہوئے اور روتے ہوئے وہی زمین پر بیٹھ گئے اور چچا کے پیروں پر سر رکھ کر اسرار کرنے لگے اسی اثناء میں جناب قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے وقت آخر بازو پر اکتاویز بندہ تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا جب تم پر کوئی سخت وقت آن پڑے تو تم اس تعویز کو کھولنا اور اس کی عبارت کو پڑنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہو اس کے مطابق عمل کرنا اگرچہ اس وقت حضرت جناب قاسم کی عمر صرف اور صرف تین برس تھی جناب قاسم نے اپنے دل ہی دل میں کہا بابا کو شہید ہوئے زمانہ ہو گیا لیکن کسی بھی دن اس سے بڑی مسئیبت سے دوچار نہیں ہوا ہوں اب مجھے اس تعویز کو کھول کر پڑنا چاہیے جیسی ہی قاسم نے اس تعویز کو کھولا اور تحریر کو ملاحظہ کیا اس میں لکھا ہوا تھا میرے لادلے قاسم میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ جب بھی تم اپنے چچا کو کربلا میں دشمنوں کے نرگے میں گھرا ہوا پاؤ تو ہرگز خدا اور رسول کے دشمنوں سے جنگ کو ترک نہ کرنا اور اپنے چچا کے ہمراہ رہ کر شجاعت کے جوہر دکھانا اور اگر تیری چچا اجازت نہ دے تو اتنا اسرار کرنا کہ وہ راضی ہو جائیں جناب قاسم خوشی خوشی اٹھے تحریر کو لاکر سرکار سید شہدہ کے سپورت کیا جیسے ہی آپ کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دی دونوں نے بہت گریہ کی پھر سید الشہدہ جناب قاسم کو خیمے میں لے کر گئے حضرت عباس اور امی فروا کو اپنے قریب بلائیا اور زینب قبرہ سے فرمایا بہن میرے اسلاف کے تبرکات کا صندوق لاؤ غر صندوق لائیا گیا مولا نے امام حسن کی قبا کو قاسم کے زیبتن کیا ان کا امامہ سر پر بھاندہ اہل بیت اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے امام حسین نے جیسے ہی بتیجے کو آمادہ ہوتے ہوئے دیکھا تو فریاد بلند کی اے میرے لال قاسم کیا اپنے پیروں پر آس ہی موت کی طرف جا رہے ہو قاسم نے جواب دیا چچا جان کیسے نہ جاؤں آپ دشمن کے نرگے میں بیار و مددگار ہیں چچا اس بتیجے کی جان آپ پر قربان ہو جائے امام نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا اور امام کے دونوں سروں کو قاسم کے چہرے پر ڈال دیا اس طرح آپ نے بتیجے کو رخصت کیا تاکہ دشمنوں کی نظر بد سے بھی محفوظ رہے اور گرمی افتاب سے بھی امان میں رہے حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جب سرکار سید شہدہ نے سات آشورہ کو تمام شہدہ کے نام اور جنت میں ان کے مقام کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا اور فرمایا کہ کل صبح زین العابدین کے علاوہ سب شہید ہوں گے قاسم بن حسین نے اس خوف سے کہ وہ کمسن ہے کہیں شہدہ کی فیرست میں ان کا نام نہ ہو عرص کی چچا جان کیا میرا نام بھی شہدہ میں ہے حضرت نے قاسم کو اپنے قریب بلا لیا ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا تمہاری نظر میں موت کیسی ہے جناب قاسم نے جواب دیا میرے لئے شہد سے زیادہ شیری ہیں پھر حضرت نے فرمایا نور نظر تم بھی کل قتل ہونے والوں میں سے ہوگے تمہاری لاش کو گھوڑے پامال کر دیں گے حمید ابن مسلم آزادی تاریخ کربلا کا معرخ اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے نوجوان کو میدان کارزار کی طرف آتے دیکھا جو عربی نالین پہنے ہوئے ہیں جس کا بایاں تسمہ کھلا ہوا ہے اس نے میدان میں پہنچتے ہی بڑی شان سے جنگ کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پینتیس افراد کو قتل کر دیا جب لشکر شام نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی مقابل نہیں ہے تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس پر پتر برسانا شروع کر دیئے عمر عزدی آگے بڑا اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر حملہ کر کہ اس کو قتل کر ڈالوں گا جنگ کی اس افرادفری میں اس موقع کو غنیمت پا کر ان کے ایک زوردار وار کیا جس کے سبس سر دو نیم ہو گیا آپ نے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا امام اس باس کی مانند کہ جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر اسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے آ جاتا ہے دشمن پر حملہ آور ہوئے عمر عزدی پر شمشیر سے ایسا وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر اس کے بدن سے جدا ہو گیا اس نے اپنے قبیلے والوں کو مدد کے لیے پکارا انہوں نے آ کر امام پر حملہ کر دیا اس طرح ایک بار پھر ایک شدید جنگ کا آغاز ہو گیا اب جیسے ہی ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے قاسم کا جس میں ناظرین گھوڑوں کی سموں میں سے پامال ہو گیا جب کچھ دیر کے بعد جنگ رکھی امام بتیجے کے سرحانے پہنچے عجیب منظر دیکھا قاسم زمین پر اڑیاں رگڑ رہیں اور جان نکلنا چاہتی ہے مولا نے روتے ہوئے فرمایا اے میرے لال قاسم میرے لئے بڑے دکھ کی بات ہے کہ تُو نے مجھے مدد کیلئے پکارا اور میں وقت پر نہ آسکا اور تمہاری مدد نہ کرسکا اب فاطمہ کا لال لاش اٹھانا چاہتا ہے قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کر اٹھایا جسد کی پامالی کے سبب پیر زمین پر خط کھینچتے رہے تھے حضرت نے لاش کو لا کر اکبر کی لاش کے برابر رکھ دیا ایک بار پھر اہل بیت کے خیموں میں ایک گہرام برپا ہو گیا مولا نے سب کو اس عظیم مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی حضرت قاسم کی شہادت کو مجمع جب خیمے میں پہنچے تو زینب انتظار میں تھی امام حسین علیہ السلام نے قاسم کی لاش زمین پر لٹا دی ماں خیمے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہیں جب تک حسین رہے روئی نہیں جب حسین باہر نکلے ایک مرتبہ کہا بیٹا قاسم ارے دلہا بن کر آ گئے مجھے تم نے سرخرو کر دیا بیورز اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل پروڈکٹ مسلم کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ اللہ حافظ